بنی اسرائیل کے بارے میں آتے ہیں ان میں پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی تھی پہلی خرابی وہ یہ پیدا ہوئی تھی کہ ایک برا آدمی کو غلط کام کرتا تھا اس کو سمجھانے کے لیے ایک اچھا آدمی جاتا تھا اسے بتاتا تھا یہ کام غلط ہے اسے چھوڑ دو یعنی یہ نہیں کہ سمجھاتا نہیں تھا سمجھاتا تھا ابھی خرابی نہیں ہوئی خرابی اس کے بعد شروعی کیا تھی وہ آدمی اس کام کو چھوڑتا نہیں تھا لیکن یہ جو اسے سمجھانے جاتا تھا اس کے پاس بیٹھ کے کھاتا بھی تھا پیتا تک بھی تھا اور گفشب بھی لگا جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اس کا وفادار اور بے وفا ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں تو وہ غزبناک ہوا اور اس نے اپنے بندے کا دل بھی اس غافل کے دل کی طرح کا کر دیا فَذَرَبَ اللَّهُ بَعْذَهُمْ فَذَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْذَهُمْ بِبَعْذ اللہ نے بعض کے دلوں کو بعض کے ساتھ گڑھ مڈ کر دیا یہ پہلے خرابی تھی اس کی سزا یہ ملی جیسے غافل کا دل ویسے نیک کا دل ہو گیا اور دوسری سزا کیا ملی سُمَّ يَلْعَنَهُمْ سُمَّ لَعْنَهُمْ پھر اللہ نے ان پر لانت کی اللہ علیہ السلام دعود وعیس اپنے مریم دعود کی زبان سے بھی اور عیسائد نے مریم کی زبان ملت سے بھی علیہ السلام اور یہ سارا واقعہ سنا کے یہ سناتے ہوئے حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے آرام سے کمفرٹیبل اس کے بعد آپ سی لیو کے بیٹھ گئے اور لوگوں سے کہا اللہ کی قسم مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہوگا تمہیں برائی سے روکنا ہوگا تمہیں لازمان ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا اَوْ لَيَذْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضَ یا اللہ تمہارے دل بھی تم ظالموں کی طرح کر دے گا تم پر بھی اللہ لانت کر دے گا جیسے ان کے اوپر لانت کیے آپ کو سمجھ آئے میں کیا بات کہہ رہا تھا روک کے رکھنا ہے کل لوگوں کے ساتھ جو اللہ والے ہوں اس سے آگے ایک دنیا کا تعلق رکھنا اور بات ہے دوستی گاڑنا اور بات ہے میری اس بات سے یہ نصب ہے لیجئے کہ اب ان کو بھوکے ہوں تو کھانا نہیں کھلانا پانی مانگے تو پانی نہیں پھلانا یہ مطلب نہیں ہے آپ کے پڑوسیوں تو ان کا خیال نہیں کرنا اور وہ سلام دیں تو ان کو جواب نہیں دینا اور بیمار پڑھیں تو ان کی تیمارداری نہیں کرنا اور مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا